موسیقی کہانی جو انہوں نے خود اپنی زبان سے بیان کی سما ٹی وی کے ساتھ ایک انٹریو میں جس میں انہوں نے ویسے تو کئی باتیں کی ہیں کئی یوٹنس لیے ہیں لیکن سب سے بڑی جو چیز انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں اس پہ ذرا گپ شپ کرتے اور سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے بھی اپنے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی طرح ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں نواز شریف کو بیرون برطانیہ سے واپس لانے کا جو ان کا وعدہ تھا وہ جو عظم تھا وہ جو نے قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا وچن کیا ہوا تھا اس سے انہوں نے بارال دھکے چپے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ مشکل لگ رہا ہے مایوس ہی قائزار کیا ہے اور عمران خان صاحب مایوس کم ہی ہوتے ہیں لیکن اس معاملے میں ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری وہ کوئی مہایدہ نہیں ہے برطانیہ کے ساتھ اس میں تو لگ جائے گا وقت لیکن ڈی پورٹ وہ مہایدہ جو ہوتا ہے نا مجرموں کی حوالگی کا تو وہ تو نہیں ہے اس میں تو وقت لگ سکتا ہے ڈی پورٹ کرنے کے ہم کوشش کریں گے لیکن دیکھتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے اس میں اس طرح کیا وہ جو بائیوسی ہے میری نہیں ہے خان صاحب کی بائیوسی ہے جو قوم کو کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں بائیوس نہیں ہونا اور ساتھ ساتھ انہوں نے پھر دوسری بات جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جی میں مہنگائی کم نہیں کر سکتا خان صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دی دوسری جو ان کا تھا نا قوم کے ایک نیریٹیو تھا خان صاحب کی بائیس تیس سالہ جدو جہود کا جس میں وہ کہتے تھے کہ جی اگر ملک میں مہنگائی ہو تو سمجھو کہ حکمران چور ہے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ خود حکمران ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جادو کی چھڑی نہیں ہے دیگر الفاظ میں جو انہوں نے فرمایا ہے اس میں کہ جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ مہنگائی ختم ہو ہمیں اپنی دولت بڑھانی پڑے گی اپنی انکم بڑھانی پڑے گی اور وغیرہ وغیرہ اور اپنی سنت کو بہتر کرنا پڑے گا تب جا کے مہنگائی کنٹرول ہوگی تب جا کے لوگوں کو روزگار ملے گا اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے مگر کیونکہ خان صاحب خود قوم کو کہا کرتے تھے کہ جی اگر مہنگائی بڑھے تو بیروزگاری بڑھے ٹیکسز میں اضافہ ہو تو سمجھ جائیں جو کمران چور ہے تو اس وجہ سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خان صاحب کے اپنی جو وعدے جو اپنی جو کی ہوئی بات تھی اب اس سے انہوں نے یوٹن لے لیا وہ کہہ رہے نہیں مہنگائی کم نہیں ہو سکتی جب تک ملکی معیشت یا معاشیت ٹھیک نہیں ہوتی اور انہوں نے کہا کہ وہ معیشت ٹھیک کرنے کی طرف لگے ہوئے پھر جتنا ٹائم لگے گا وہ انٹریو جو تھیں وہ جو خاتون پارس جہانزے انہوں نے پوچھا تو پھر کیا لوگ خودکشیاں کر لیں تو انہوں نے کہا جی میری بات آپ تحمل سے سنیں کہ مہنگائی سے ختم نہیں ہوگی تو یعنی قوم کو ابھی تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور یہ انٹریو ہو رہا ہے ڈھائی سال کی حکومت کے بعد اور آج کل خان صاحب انٹریوز دے رہے ہیں اور ڈھائی سال کی حکومت کے بعد حکومتوں کو وزیراعظم کو یا وزیراعظم جو سربراہ حکومت ہوتے ہیں وہ جب انٹریو دیتے ہیں تو وہ کیا بات کرتے ہیں ان کو کیا بات کرنی چاہیے یا دنیا کی جو نومس ہیں جو دنیا کی ڈیموکریسیز کے اندر رائج ایک اصول ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈھائی سال ہوتا ہے آپ کا اگر پانچ سال کا دورانہ حکومت ہے تو ڈھائی سال میں آپ نے کارکردگی آپ نے بیلڈ کر کے آپ تیسرے سال میں چلے جاتے ہیں وہ الیکشنیئر کہلاتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں پاس جا کے رکھتے کہ بھائی اب ہم اگلے بار وہ الیکشن میں آ رہے ہیں اور ہماری یہ 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 کارکردگی ہے ہم نے یہ یہ تیر مارے ہیں اور ہم سندھی میں کہتے ہیں پھاڑے مارنا تو ہم نے یہ یہ پھاڑے مارے ہیں تو یا کہ ہم نے اتنے منشور میں سے اتنے عمل کر دیا ہے اتنا پرسنٹ عمل کر دیا ہے تو ہمیں دوبارہ آپ کے ووٹ کے اقدار ہیں آپ ہمیں ووٹ دیں مگر ہمارے وزیراعظم صاحب ڈھائی سال کے بعد یہ سمجھ پائیں ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے اور وہ قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تحمل کے ساتھ میری بات سنیں ڈھائی سال گزرنے کے بعد اور جب اپوزیشن کی تحریک جو ہے وہ بہت روج پر چل رہی ہے تو اب عمران خان صاحب ڈھائی سال کا جو ان کا حکومت ہے اس میں تو وہ آج نہیں کر رہے کل کر لیں گے اعتراف کہ جی وہ ناکام ہو گئے ہیں اب ان کو مزید وقت دیا جائے یہ جو ہے نا کہ مہنگائی ابھی تک کنٹرول نہیں ہو رہی میشہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی مافیاز کا ابھی تک راج ہے حکومت ملک پر مافیاز کنٹرول کر رہے ہیں سارے معاملات پر آپ نے سنا ہی ہوگا وزیراعظم صاحب کو اور اب جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میشہ اب ٹھیک چلنا شروع ہو گئی ہے یہ وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں اشاری ہے جو ہیں وہ اس کے برقس ہیں کرزے اور جس طرح کی مہنگائی بڑھ رہی ہے جس طرح کا بیروزگاری بڑھ رہی ہے وہ یہ ضرور خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں اس کی بھی حقیقت سامنے آ جائے گی کہ فیصل آباد اور سیالکورٹ میں جو انڈسٹری ان کو مزدور نہیں مل رہے ہیں یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں حقیقت تو خیر سامنے آئی جائے گی ممکن ہے کہ کچھ انڈسٹری چلی ہو بھائرے کچھ نہ کچھ چلی رہا ہے تو کچھ نہ کچھ چلی رہا ہوگا لیکن ڈھائی سال کا عرصہ بڑا ہوتا ہے اچھا اب اس پورے انٹریو کا ابھی تک جو انہوں نے انٹریو دیئے ہیں سارے فرینڈلی انٹریوز ہوتے ہیں تو اس انٹریو میں جہاں پہ فرینڈلی سوال تھے وہاں پہ کچھ تو دو تیز سوالات بھی تھے دوسرے انٹریوز کے نسبت یہ زیادہ انڈریسٹیننگ سے ہٹ کے کچھ چیزیں تھیں اس انٹریو میں جس ہو جہاں دیکھان صاحب کہیں کہیں پھسے بھی نظر آئے خاص طور پر وہ مہنگائی والی جو میں نے بات بتائی جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ختم ہو سکتی مہنگائی تو لہٰذا آپ کو تحمل سے بات سننا پڑے گی جس کا مطلب ہے تحمل سے آپ کو گزارہ کرنا پڑے گا انہی حالات سے اب ہے دکبری کہانی وزیراعظم عمران خان صاحب کی اس کا آدائی ساتھ تو میں سنائی چکا ہوں لیکن وہ بات جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے متعلق جب سوال ہوا کہ جی وہ نواز شریف صاحب کو تو آپ نے بھیجا تو اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ دکبری کہانی ہے تو وہ دکبری کہانی پھر نہ خان صاحب نے اس طرح بیان کی لیکن دکبری کہانی کے بعد مایوسی کا انہوں نے ضرور ذکر کیا جو میں پہلے بتا چکا ہوں لیکن دکبری کہانی پہلے کئی بار خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں جو اس انٹریویو میں انہوں نے کہا کہ جناب ان کو بتایا گیا تھا کہ میاں صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں اور وہ یہاں رہے تو سروائیو نہیں کر پائیں گے وغیرہ وغیرہ جس وجہ سے انہوں نے ہیومن گراؤنڈ پر ان کو جانے کی اجازت دی اور وہ مجبور ہو گئے تھے آج کل کے انٹریویو میں پھر انہوں نے بہرحال اسی دکبری کہانی کا اس پورے قصے کو اپنی دکبری کہانی کر کے بتایا ہے اور خان صاحب کی دکبری کہانی ضرور یہ نہیں ہے خان صاحب کی دکبری کہانی ایک اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی چاہتی ہے خان صاحب نے خیر وہ نام لیئے انہوں نے تو برملا کہا ہے کہ جی جس طرح آرمی چیف کے اور ڈی آئی ایس آئی کے نام لیے جا رہے ہیں تو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب ایک تحمل اور برداشت رکھنے والے آرمی چیف ہیں اس وجہ سے وہ اس طرح ریئر نہیں کر رہے لیکن آرمی کے اندر نواز شریف صاحب جو الزامات آئیت کر رہے ہیں فوج کی قیادت پر فوجی اسکری حکام پر اس میں بہت شدید گصہ ہے وزیراعظم صاحب نے یہ کہا تو وزیراعظم صاحب نے نو ڈاؤٹ جو گصہ ان کے خیال میں آرمی کے اندر ہے انہوں نے جو ہے وہ آگے تک کنوے کر دیا ہے اور اس کنوے کرنے کا مطلب ایک تو یہی ہے کہ ظاہر نیچرلی اگر جو میاں صاحب کی جس طرح کی وہ گفتو کرتے ہیں تو اس کا کوئی رییکشن آنا ہوتا ہے تو وہ نیچرلی آنا تھا جو آیا ہوگا وزیراعظم صاحب تک وہ آیا ہوگا تو اس کا وزیراعظم صاحب ان کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ کنوے کرنا بلکہ وزیراعظم صاحب نے ایک میسج یہ بھی دیا ہے اس بات سے کہ فوج اور حکومت جو ہے وہ ابھی تک ایک صفحے پر ہیں کیونکہ مسلسل ایک مریب نواز نے کئی بار کہا تھا نا کہ صفحہ پلٹ چکا ہے پھر کئی بار تجزیانگاروں نے بھی یہ بات کی کئی باری خبریں بھی سامنے آتی رہی کہ وہ صفحہ ایک نہیں رہا جو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے اور بعد میں تھا تو وہ صفحہ جو ہے پلٹ چکا ہے پھر چکا ہے اس طرح کی باتیں کی جاتی رہی لیکن اب خان صاحب مسلسل ایک بات دھورا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ان کے ساتھ ہے اور اب انہوں نے دو قدم آگے جا کر جو بات کی ہے اس سے وہ یہ اعتماد اپنے لوگوں کو دلانا چاہتے ہیں خود بھی اپنے اوپر وہ اپنے اعتماد کا وہ جو آدھا کر رہے ہیں کہ وہ جی میرے مجھے جو حمایت حاصل تھی وہ حمایت اس طرح تک حاصل ہے کہ نواز شریف پر جو غصہ ہے وہ مجھے بتا دیا گیا کہ میان نواز شریف صاحب پر ان کی تقریروں پر یا جو فوجی جو حکام ہے ان پر جو الزامات آئیت کر رہے ہیں تو وہ جو غصہ فوج کے اندر ہے خان صاحب بتا رہے ہیں تو وہ خان صاحب یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ابھی صفحہ ایک ہی ہے کیونکہ وہ جو صفحہ پلٹ گیا صفحہ پھٹ گیا والا جو بیانیاں ہے اس بیانی ہے کہ اگینسٹ ایک بیانیاں دے رہے ہیں اب اس پر حقیقت کتنی ہے کیا وہ ابھی تک صفحہ ایک ہے اس طرح کی کارکردگی کے باوجود جس کو اب خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میری کارکردگی جو مہنگائی کی بات جب ہوتی ہے معیشت بہتر کرنے کی بات ہوتی ہے بیروزگاری کی بات ہوتی ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور ڈھائی سال کے بعد بھی وہ اپوزیشن کو ہی رگڑ رہے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی دکھائیں تو بارال وہ جو یہ بھی ایک خان صاحب جو بات کی ہے خان صاحب نے کہ غصہ بہت ہے اور پھر یہ کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یعنی پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے وہ انڈین بیانیاں ہیں خان صاحب کا یہ بھی دکھ ہے کہ نواز شریف صاحب بھارت میں بہت زیادہ پاپولر ہیں انڈیا میں بہت زیادہ پاپولر ہیں اور وہ انڈین بیانیاں پاکستان میں بیچ رہے ہیں اور پھر خان صاحب اسی سارے پوری بات کو لے کر اپنا جو دوسرا دکھ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ دو آرٹیکل سکس لگتا ہے ان پر یعنی بغاوت لگتی ہے غداری کر رہے ہیں اپوزیشن یا پوری کی پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کی تحریک جو ہے وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ غداری ہے اب پتہ نہیں ایمپائر کی انگلی کا اندزار کرنے والا ہے ایک سو چھبیس دن کے دھرنوں میں یہ بات کرنا کہ جو ہے وہ اب استفاہ لکھا جا چکا ہے نواز شریف سے استفاہ لیا جا رہا ہے دستخط کرنا باقی ہیں وہ آرٹیکل چھے کے زمینے میں آتا تھا کہ نہیں آتا تھا مگر وزیراعظم عمران خان صاحب نے بطور وزیراعظم یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری اپوزیشن جو ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ کر رہی ہے بغاوت وہ کر رہی ہے غداری اور اب دیکھیں اس پر انہوں نے وہ وزارت داخلہ کو وزیر سیکریٹری داخلہ کو جو پہلے ہی اختیار دیا گیا تھا کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے زمانے میں وہ اختیار ملا تھا مشرف پر بغاوت کا مقدمہ کرنے کا کہ وہ آرٹیکل چھے کی یا بغاوت کے مقدمات جو ہوں گے غداری کے وہ سیکریٹری داخلہ ہی درج کروا سکتے وہ مجاز ہوں گے تو وہ اختیار پہلے تھا ہی لیکن اب دوبارہ خبر آئی تھی کہ وفا کی کابینہ نے تقویز کر دیا ہے کہ غداری اور بغاوت کے مقدمے جو ہوں گے وہ سیکریٹری داخلہ درج کروائیں گے تو اب ظاہر ہے یہ ایک اشارہ ہے وزیراعظم صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل چھے لگ سکتا ہے ان پر یا لگ رہا ہے یا اس کی مرتقب ہو رہے ہیں یہ بغاوت کر رہے ہیں غداری کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اشارہ تو یہی ہے کہ خان صاحب کچھ اس طرح کا سوچ رہے ہیں اور پھر ایک اور بات جو خان صاحب نے کی ہے پہلے بھی اس طرح کی بات کی تھی آج کل پھر انہوں نے بات کی ہے کہ اگر اپوزیشن لانگ مارچ کر کے ایک ہفتے تک اگر دھنہ دیکھ دیا پی ڈی ایم نے اسلام آباد میں تو پھر میں استفاہ دینے کا سوچوں گا کیونکہ اپوزیشن میرا استفاہ لینے آ رہی ہے اگر ایک ہفتے تک وہ بیٹھ گئے وہاں پر اسلام آباد میں تو پھر میں سوچوں گا کہ میں نے استفاہ دینے کے بارے میں سوچوں گا پتہ نہیں اب اس پر لانگ مارچ ہوگا تو پھر دیکھیں گے کہ اپوزیشن کتن دیر بیٹھتی ہے لیکن یہ یقین مان لیجئے گا کہ وزیراعظم صاحب اس پر عمل نہیں کریں گے کیونکہ پہلے وزیراعظم صاحب نے جب وہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے کہا تھا جو گو نواز گو کے نعرے لگتے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بڑے اعتماد گو نواز گو کے نعرے لگاتے ہیں لوگ جتنے مجمع میں اگر میرے خلاف چالیس پچاس لوگوں نے بھی نعرہ لگا دیا گو عمران گو تو میں حکومت چھوڑ کے چلا جاؤں گا اگر میں اس کی جگہ ہوگا تو حکومت چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو گو عمران گو کے نعرے تو لگ رہے ہیں حکومت نہیں چھوڑ رہے اب دیکھیں کہ استفاہ دینے والا وعدہ ہے وہ کتنا پورا کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے کہ اگر ایک ہفتے تک در نہ دیا تو ہم استفاہ دے دوں گا یا پھر کوئی نئی دخوری کہانی سامنے آ جائے گی اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ